سیالکورٹ سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف میں ناوٹی ونگ کے مرکزی نائب چدر جان محبوب نے کہا ہے کہ پنجاب میں گورنر راج لگانے کا سوچنا بھی نہ عوام ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں عوام نے مہگائی کرنے والوں سے ووٹ کی طاقت سے انتقام دیا ہے آئندہ نون لیگ کا سیاسی مستقبل بلکل تاریخ ہے انہیں تو شاید پاکستان کے حلقوں میں امیدوار بھی میسر نہ آئیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی کی عاصف علی زرداری نے جس طرح کا سیاسی کھیل نون لیگ کے ساتھ کھیل کر اسے ختم کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھائے ہیں بلا شبہ انہوں نے اپنے سیاسی بصیرت کا ثبوت دیا ہے اب نون لیگ کے مثال اسکار کرلی کیسی ہے جسے نکلا جا سکتا ہے نہ تھکا جا سکتا ہے اقتدار کے مزے لوٹنے والوں کے لیے اقتدار ان کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے اور اب آنے والے دنوں میں نون لیگ کے لیے مزید پریشانی بڑھے گی جان محبوب نے کہا ہے خود لیگی کہنے لگے ہیں ہم اقتدار لینے کے حق میں نہیں تھے شہواز شریف نے مروا دیا یہ صرف پنجاب کی حد تک خود کو کامیاب سمجھتا تھا ملک چلانا ان جیسے بے وقوفوں کا کام نہیں جدھوں نے ملک کا بیڑا گرگ کر کے رکھ دیا ہے معاشیت تباہی کے دہانے پر ڈالر کی اونچی پرواز معاشیت کا بیڑا گرگ کرنے میں لگی ہے